لا الہ الا اللہ محمد الرسول اسلام قبول کیا انہوں نے نمازیں دیکھ کے ان کے لائف اسٹائل دیکھ کے مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے لیکن محرم میں اور ربی الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے کیا سکھا رہے ہو تم اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے پیتیس ہزار امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے جب یہ جب یہ وار چلی ہے نا تو ہمارے ایک استاذ سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی میں نے کہا یہ جو پیتیس ہزار امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں یہ کس کی تبلیغ سے انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملائے سعودی عرب آنے کے بعد کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا کیا ہو گئے لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھوری اور چاکو اور دے گئے حلیم کی یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی یہ اسلام نہیں ہے تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑھو ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں اہلِ بیعت پر ظلم ہوا اس مہینے میں تو اہلِ بیعت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہلِ بیعت پر سفر میں ظلم ہوا کسی پر ربیل اول میں ظلم ہوا کسی پر ربیل ثانی میں ہوا پورے سال کسی نے کسی پر ظلم اور کسی کے عدل ہوتا رہے کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی بھی ہو تو کب تک مناتے رہو گے کس کس کا دن منا حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا کیا یہ ظلم نہیں تھا تو وہ دن بھی پھر نحوست کا بنانا چاہیے اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے ربیل اول میں بھی ہمیں شریفانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے ایسا اب میں کہیں سے آ رہا تھا گاڑی تو دیکھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ چند لوگ سارے ایسے نہیں ہوتے کسی بھی قوم کو میں سب ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں تو انہوں نے جناب راستہ روک لیا اور لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ناچنے لگے وہ جو گاڑیاں گاڑیوں میں پھسی ہیں برے طریقے سے اس قدر کوفت ہوئی ہے ٹریفک بغیر اطلاع کے جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ٹریفک کیا ہو گیا پھس گیا ارے بھائی اتنی بڑی ٹینشن اتنا بڑا عذاب کہاں سے نکلیں میں اس وقت سوچ رہا تھا اس وقت کوئی بیمار ہوا کوئی عورت پریگننسی میں اس کو آسپیٹل لے کے جا رہے ہیں کسی کو ہارٹ کا ٹیک ہوا اس کو وہ تو لبیک یا رسول اللہ کے ناروں میں اور کوئی گورا آکے دیکھ لے وہ بولے ہمارے ہاں تو ٹریفک جیم بھی ہوتا ہے تو ہم لائن سے نہیں ہٹتے اور تمہارے ہاں نبی کے نام پہ جب چاہو روڈ بلوک کر کے کھڑے ہو جاؤ تو اسلام تو میرے بھائی منیجمنٹ سکھاتا ہے اسلام آپ کو برباد ہونا یا منیجمنٹ کی جو یعنی نظام کو خراب کرنا انتظام کو خراب کرنا یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی ہیں ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تحجد کے لیے اٹھو تو اتنا آرام سے کہ بیوی کی آنکھ نہ کھلے اتنا ہے تمام کے کسی کی نین خراب نہ ہو اور دوسری طرف آپ بھوپو لے کے پورے گھروں میں چڑے ہوئے ہیں اور روڈ بلوک کیے ہوئے ہیں آپ نے احتجاج اگر روڈ بلوک کر کے کرنا ہے تو اس کے پہلی انتظام ہونا چاہیے بھئی یہ آلٹرنیٹ راستہ ہے گاڑیوں کے نکلنے کا یہاں سے یہاں تک فلا دن کنٹینر لا کے رکھا جائے گا ٹھیک ہے نا اس کنٹینر میں اتنے لوگ ہوں گے اور وہ اس طرح سے اتنا بڑا جلسہ ہوگا اور پھر اس کا متبادل ایک دم لا کے لبے گیا رسول اللہ کے نام پر سب کھڑے ہوگئے اور ایک تم ایسی کی تیسی ہوگا لوگ عشق رسول میں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے پاس علم میں ان کی نیتوں پر چھبا نہیں کرتا نیتیں سب کی عشق رسول ہی ہوتی ہیں مگر عشق رسول کا اظہار نہیں آتا کیسے کیا جاتا ہے نبی نے کیا آداب سکھائے ہیں یہ پبلک کو نہیں پتا اور گائیڈ کرنے والے بھی نہیں گائیڈ کرتے وہ بھی اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس سے ہوش نہیں ہے کہ کس سے کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزائے مسلم کے مسلمان کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ اس کا بے انتہا خیال کے بھی تھائیلینڈ میں ایک جگہ مزد ہے وہ ازان دے رہے ہیں تو اتنی دور دور تک ازان کی آواز جاری ہے میں نے ان لوگوں سے کہا میں نے کہا بھائی اتنی زور سے ازان دینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے تمہیں اگر مذہبی آزادی دے دی اس حکومت نے تو اتنا نہیں کہ آدھے ملک کو اپنی ازانیں سنانا شروع کر دو اپنے محلے تک آزان کی آواز کو کیا رکھو آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان آپ کو ایک کافر ملک نے آزادی دے دی ازان دینے کی تو اب تمیز سے ازان دے تو جتنا نارمل ہوتی ہے جگہ جگہ جا کے نا مائک لگائے ہوئے ہیں روڈوں پہ بھی ارے ان غیر مسلموں کو کیوں سنا رہے ہو اپنی ازان بھائی پھر یہ کیا نکلے گا وہ کمپلین کریں گے یار ہمارے آرام میں خلل ہو رہے ہیں اور مذہبی منافرت پھیلے گی تو مسلمان تمیز سے چلتا بولو نا نہیں ہے بس وہ سمتتا ہے میں چونکہ اللہ کی کبریائی پورے ملک میں بیان کر رہا ہوں ہے اللہ کی توحید میں نے پورے بینکوک میں بیان کر دی تو اللہ نے کب کہا ہے کہ میری کبریائی اس طریقے سے بیان کرو کہ پھر کل تم پر پابندیاں لگیں اور چائنہ میں مذہبی آزادی بہت تھی وہاں جلسیں شروع کر دیئے لوگوں نے ان جلسوں سے روڈ بلوک ہونا شروع ہوئے چائنیز گورنمنٹ نے کیا کر لگا دی پابندی لگا دی تمیز سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے موسیقی